بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے زندگی کے بہاروں کو بھرپور تری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو ہم بک لائیں اور سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے کوٹ فیس ہے اٹھارہ سو سپتہ اور اس کے اندر آج ہم سٹیڈی کریں گے فیس ان ہائی کوٹ اور اس کو ڈیل کرتے ہیں سیکشن تھری فور ان فائی تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل اپلیٹ فور جسٹس کریں گے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری اوصلہ حفظہ ہی ہوتی ہے تو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو دوستو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ کوٹ فیس کہاں کہاں اپلیکیبل ہوتی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو چار جگہیں بتائی تھی اور سب سے پہلی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہائی کوٹ کے اندر دوسرا بتایا تھا کہ ہائی کوٹ کے علاوہ جتنے بھی عدالتیں ہیں اس کے ماتعات آتی ہیں سیشن جا جاتا ہے سیول جا جاتا ہے دیسٹرک جا جاتا ہے یا دیگر جو پبلک آفیس آتے ہیں دوسرا یہ بتایا تھا تیسرا میں نے آپ کو بتایا تھا جی کہ جب آپ عدالت سے لیٹر آف ایڈمیسٹیشن یا سٹیٹ آف ایڈمیسٹیشن لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوٹ فیس پی کرنا پڑتی ہے اور چوتھا میں نے آپ کو بتایا تھا پراسس فیس تو دوستو سب سے پہلے میں آپ آج جو ہم سٹیڈی کریں گے وہ فیس ان ہائی کوٹ اور اس کو جو سیکشن ڈیلز کرتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ٹوٹل تین ہیں اب سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ہے سیکشن تری سیکشن تری کہتی ہے لیویس آف فیس ان ہائی کوٹ ان دیر اوریجنل سائیڈ تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ نے فیس ادا کرنی ہے جب آپ ہائی کوٹ کی اوریجنل سیکشن کے اندر جب کوئی آپ اپلیکیشن دیں گے کوئی آپ اپنا وہ پٹیشن داہر کریں گے یا کوئی آپ کوئی ایسا سوٹ فائل کریں گے تو اس کی اوریجنل سیکشن کے اندر تو پھر آپ کو کون سی فیس دینا پڑے گی تو اس میں ایک تو فیس وہ ہوتی ہے جو سیکشن تری کہتی ہے کہ جو آپ ہائی کوٹ کے اندر جو کلاک سہیوان ہوتے ہیں یا دیگر جو ہائی کوٹ نے اس مقصد کے لئے بٹھا رکھی ہیں ان لوگوں کو یہ کوٹ کی ادا کرنا ہوتی ہے جو کے مقدمے کی ریکوائرمنٹ کی لیاز سے ادا کرنا پڑتی ہے اور دوسرا جو اس کے اندر انہیں نے بتایا ہے کہ جو آپ اپلیکیشن یا پٹیشن یا کوئی آپ سوٹ جو ہائی کوٹ کی اوریجنل سیکشن کے اندر لانا چاہتی ہیں اور اس کے اندر اس کے اوپر یہ کوٹ فیس ایک اٹھانہ سے ستر کے تحت اگر کوئی فیس آئیت ہوتی ہے تو آپ نے وہ فیس ادا کرنی ہے جو اس کے اندر یہ سیکشن تری کے اندر انہوں نے فرس شیڈول کا ایک کالم بتایا ہے آرٹیکل الیون اور جو سیکنڈ شیڈول ہے اسی سیکشن تری کے اندر انہوں نے اس کے اندر آرٹیکل سیمن انہوں نے بتایا ہے تو اس کے تحت ادا کرنی ہوتی ہے اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فرس شیڈول جو ہے اس کا آرٹیکل الیون ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں جن کے اوپر ہم نے ادالت کے اندر کوٹ فیس ادا کرنی ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ کوئی اپلیکیشن موو کرتی ہیں نگرانی موو کرتی ہیں یا آپ ریوین فائل کرتی ہیں بورڈ آف ریوینیو کے اندر یا اپنے ڈیوین کے کمیشنر کے پاس جب آپ اس طرح کے کوئی نگرانی یا ریوین فائل کرتی ہیں تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ نے دو روپے کی کوٹ فیس جو ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے اگر اس سبجیکٹ میٹر کی جو بیلیو ہے یہ ورث ہے وہ لیس تین ٹینٹی فائیو روپیز ہے اگر کسی زیادہ ہے یعنی کہ بیلیو آف تی سبجیکٹ میٹر ایکسیڈن ٹینٹی فائیو روپیز تو اس کے اوپر جو جو آپ اس کا جو منانم اپیل بنا کر دیں گے اس کے اوپر آپ کو پچیس پہ تیس لگانا پڑے گی اور اسی سیکشن کے اندر پھر ہائی کورٹ ہائی کورٹ کے اندر جب کوئی آپ فائل کرے گے کوئی آپ اپیل فائل کرتے ہیں یا کوئی آپ سوری اپلیکیشن فائل کرتے ہیں یا کوئی سوری لے کر آتے ہیں یا کوئی پٹیشن لائیو کرتے ہیں اور تو اس کے اوپر اگر یہ جو سیکنڈ شیڈول دیا گیا ہے کورٹ فیس ایٹ کا تو اس کے تحت آپ کو فیس ادا کرنا پڑے گی جو آرٹیکل سیمن کے اندر جو بول لکھے ہوئے ہیں معاملات لکھے ہوئے ہیں مقدمات لکھے ہوئے ہیں یا بارہ کے اندر یا آرٹیکل چودہ کے اندر تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ آرٹیکل جو سیمن ہے یہ سیکشن تھری کے اندر جس کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں تو بیری سیمپل بیری سیمپل یہ ہے کہ جب کوئی آپ عدالت کے اندر مختیار نامہ دیتے ہیں مختیار نامہ یا وقالت نامہ لگاتے ہیں کہ پلیڈ کہ آپ کسی مقدمے کا کسی لیٹی گینڈ کا مقدمہ عدالت کے اندر پلیڈ کر سکیں تو جب آپ اپنا مقالت نامہ کسی کرمنل کوٹ کے اندر لگاتے ہیں کسی سیول کوٹ کے اندر لگاتے ہیں کولیکٹر کے پاس لگاتے ہیں میجسٹریٹ کے پاس لگاتے ہیں کمیشنر کے پاس لگاتے ہیں یا کسی کسٹم آفیسر کے پاس لگاتے ہیں تو اس کی جو فیس مقرر کی گئی ہے وہ دو روپے ہے اور بعض معاملات کے اندر جب آپ ہائی کوٹ کے اندر یا بورڈ آف ریمنیو کے پاس مقالت نامہ لگاتے ہیں یا دیگر کسی ایگزیکٹیو ایتھارٹی کے پاس جو ہائی کورٹ کے لیول کے برابر ہوتی ہیں تو ان کے پاس جب آپ اپنا پاور اپ اٹاری داخل کریں گے تو اس کے اوپر آپ دو روپے کی کوٹ فیس چسپا کریں گے ادا کریں گے اسی طرح جو آرٹیکل پہل رہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ نے ہائی کورٹ کے اندر کوئی اپلیکیشن دی اربیٹریشن ایڈ کیتے ہیں تو آپ کو اس اپنی اپلیکیشن کے ساتھ بیس روپے کوٹ فیس ادا کرنا ہوگی اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب آپ کوئی ڈائیوورس ایڈ اٹھارہ سو سکسٹی نائن کے تحت اگر کوئی آپ اپلیکیشن بھو کرتی ہیں ہائی کورٹ کے اندر یا پھر کوئی اپیل ان کے پاس لے کر جاتی ہیں تو پھر آپ کو بیس روپے کی کوٹ فیس عدالت کے اندر داخل کرنا ہوگی اس کے پاس آجاتی ہے سیکشن فور اب سیکشن فور کیا کہتی ہے سیکشن فور کہتی ہے کورٹ فیس ایک اٹھارہ سو ستر کی کہ فیس انڈاکومنٹ فائیڈ ان ہائی کورٹ ان دیر ایکسٹر آرڈینری جوریس ایکشن دوسرا ان دیر اپلیک جوریس ایکشن تیسرا ایس کوٹ آف ریفرنس اینڈریویین اس کے اندر سیمپلی دی ایپ ٹولڈ اونی ون تھی انہوں نے کہا کہ جب آپ ہائی کورٹ کی ایکسٹر آرڈینری جوریس ایکشن کے اندر کوئی آپ مقدمہ لے کر آئیں گے یا اپیل لے کر آئیں گے یا کوئی آپ ریفرن لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے ایکسٹر آرڈینری جوریس ایکشن کے اندر جو بھی آپ مقدمہ لے کر آئیں گے چاہے وہ سیول ہے ایکسٹر آرڈینری جوریس ایکشن ہائی کورٹ کی چاہے وہ کریمیرل جوریس ایکسٹر آرڈینری کریمیر جوریس ایکشن ہے یا ایکسٹر آرڈینری سیول جوریزیکشن ہے ان دونوں کے دیتر اگر آپ کوئی ہائی کورٹ کے اندر وہ کوئی پٹیشن بوب کرتی ہیں تو یا اگر آپ اس کی اپیلٹ جوریزیکشن کے اندر کوئی اپیل فائل کرتی ہیں یا آپ اس یہ ہائی کورٹ کا جو اس کی وہ ریوینل جوریزیکشن ہے یا پھر اس کی ریفرنس کے جوریزیکشن ہے تو اس کے اندر انہوں نے کلیر ہی ایک چیز کو منشن کی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کورٹ فیس ادا نہیں کریں گے جب یہ چار پانچ جو میں نے آپ کو یہ جو جوریزیکشن بتائی ہیں آئی کورٹ کی ایکسٹر آرڈینری سیول جوریزیکشن ایکسٹر آرڈینری کریمیل جوریزیکشن اور ان کے جو اپیلٹ جوریزیکشن ہے یا ان کے آئی کورٹ کے ریوینل جوریزیکشن ہے یا ریفرنس کی جوریزیکشن ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی کوئی بھی ڈاکومنٹ پائل کرتے ہیں کوئی بھی آپ مقدمہ لے کر جاتے ہیں کوئی اپیل لے کر جاتے ہیں یا جو آپ کو پیٹیشن پائل کرتی ہیں تو آپ کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ نے کورٹ فیس ادا کرنی ہے اگر آپ کورٹ فیس ادا نہیں کریں گے تو عدالت نہ تو آپ کی وہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو فائل کرے گی نہ اس کو ایکزیبیٹ کرے گی نہ اس کو رسیب کرے گی نہ اس کے اوپر فائننگ دے گی نہ اس کے اوپر کوئی ڈاکومنٹ آپ کو بنا دے گی اور نہیں اس کے اوپر کوئی جائجمنٹ لے گی یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فائیو اب سیکشن فائیو جو ہے وہ کورٹ فیس ایک اٹھارہ سال وہ جو ستر ہے وہ کہتی ہے پروسیجر ان کیس اپ ڈیفرنس ایس ٹو نیسیسری ایماؤنٹ آف فیس اب اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب یہ لیٹیگنٹ اور کورٹ کے درمیان اگر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے کہ اس ڈاکومنٹ کی اوپر یا اس میمورانڈم آف اپیل کی اوپر یا اس ریٹ پٹیشن کے اوپر یا جس کی جو بھی کوئی آپ کی پٹیشن ہے یا جو بھی آپ کی اپیل بغیرہ ہے یا نگرانی بغیرہ ہے جو بھی آپ ہائی کورٹ کے اندر لے کر جاتی ہیں آپ کے اور اس افیسر کے درمیان کہ جو ہائی کورٹ اس مقصد کے لیے پوائنٹ کر رکھا ہے کہ وہ آپ کی جان پڑتال کرے کہ آپ نے ہائی کورٹ کے اندر وہ جو آپ ڈاکومنٹ پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ کتنی فیسر لگائی ہے اگر آپ نے اس جو پوری فیسر لگائی ہے تو ویل این گورٹ اگر آپ نے اس سے کام لگائی ہے تو وہ آپ کو کہہ دے گا کہ بھائی آپ فیسر پوری کرو اگر آپ کے درمیان کوئی ایشیو پیدا ہو جاتا ہے اور یہ جو میٹر کورٹ کے نوٹس کے اندر آتا ہے تو کورٹ نے اس مقصد کے لیے ایک ٹیکس افیسر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر یا اس کے بیلس کے اندر بٹھا رکھے ہوتے ہیں اور وہ جو ٹیکس افیسر ہوتا ہے وہ اس کورٹ فیسر کا جو اوریجنل اس کے اوپر پی ہونی ہے اس کے بابت وہ پھر وہ فیصلہ صادر کرتا ہے تو جب وہ فیصلہ صادر کرتا ہے تو اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے اور بعض وقت ایسے معاملات آجاتے ہیں جو بیری امپارٹنڈ نویت کے ہوتے ہیں جنہی کے اوپر کورٹ فیسر لینا لازم ہوتی ہے اور جب ٹیکس وہ جو کورٹ کا افیسر ہے جو اور ریٹیگنڈ یا کورٹ اور ریٹیگنڈ کے درمیان کورٹ فیسر کے ایشو کے اوپر تنازہ پیدا ہو جاتا ہے اگر وہ ٹیکس افیسر اس کے اوپر وہ کوئی اپنا ایکویٹیبل اس کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیتا ہے جو دونوں پارٹنے کو منظور ہوتا ہے تو بیری امپارٹ اگر نہیں کرتا تو پھر اس میں چیف جسٹس جو ہے وہ جو کارسن ہائی کورٹ ہے اس کا جو ڈسین ہوگا وہ فائنل ہوگا تو آخری بات یہ ہے کہ ٹیکس افیسر کی جو تائیناتی ہے جو وہ چیف جسٹس اپ آئی کورٹ ہوتا ہے اس کے ڈسکریشن کے اوپر ہوتی ہے اس کے لیے کو جو موضوع یا اپروپیٹ پرسن ہوتا ہے اس مقصد کے لیے تو اس کو وہ عدالت جو ہے تائینات کر دیتی ہے آخر میں میں آپ سے ایک ہوں گا کہ یہ جو سیکشن تری ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کورٹ فیس جو ہے یہ ہائی کورٹ کی اوریجنل جو ریلیکشن جو ہے یا اوریجنل سائیڈ جو ہے اس کے اندر جب بھی آپ کو مقدمہ دائر کریں گے تو اس کے جو فرسٹ اینڈ سیکنڈ شیڈول کے اندر جو انہوں نے پتایا ہوا ہے کہ گیارہ جو فرسٹ اینڈ کا اور سات بارہ چودہ یہ جو سیکنڈ شیڈول ہے اس کے تحت جو مقدمات آتی ہیں آپ ان کے اوپر لازمہ کرنی چاہیے دوسری چیز جو انہوں نے بتائی ہے وہ سیکشن فور ہے اور سیکشن فور میں انہوں نے نکایا کہ ہائی کورٹ کے اندر جب بھی آپ کو ایک ڈاکومنٹ فائل کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو کورٹ فیس سزا کرنا پڑے گی اگر آپ کو کورٹ فیس سزا نہیں کریں گے تو نہ تو آپ کو کوئی وہ ڈاکومنٹ ایکزیبیٹ ہوگا نہ وہ عدالت کو آپ ریسیب کرے گی نہ اس کے اوپر کوئی فائنڈنگ دے گی نہ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں گی نہ اس کے اوپر سے ریکارڈ بنا کر دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی کوئی ججمنٹ عدالت دے سکتی ہے تو آخر میں میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی لیکونہ ہے کوئی رہی آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور آپ مجھے ٹیکس بھی کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اب نیکس ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ مشیوردہ